موسیقی سبب خیر اور جمسی کی خدا کی تعریف اور دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ اور یقیناً آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خداونہ آپ لوگوں کو برکت دے اور امید کرتا ہوں کہ کل کا دن آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا اور آج یہ صبح جو ہم خداون کے نام سے جس کا آغاز کرتے ہیں یقیناً یہ صبح بھی ہماری زندگی میں انتہائی با برکت تھیرے گی آئیے پرسیروں کو خداون کے حضور جھکائیں اور دعا کریں خدا باپ خدا بیٹے اور خدا رول کدس کے نام میں آمین خدا بزرگ رہیم قادر مطلق اسمانی باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو عظیم و برحق ہے جلال کے بادشاہ اپنا رحم فرما اور ہماری سب کس ریاضت کو قبول کر یسو کے نام میں آمین خدا ان کی تعریف ہو اور دوستو خدا ان کی پرستش اور اس کی تعظیم کریں گے اور اس کے نام کو عزت و جلال دیں گے اور کوائر کے ساتھ آج بڑا ہی ایک خوبصورت زبور مل کر گائیں گے زبور نمبر ایک سو پنتالیس وان اور آئیے خدا ان کی تعریف کریں گے اور مل کر خدا ان کے نام کو عزت و جلال دیتے ہوئے اس کی مہمہ کا بیان کریں گے اور اس کی شفقت کو اپنے سینوں میں تازہ کرتے ہوئے اس کے نام کو عزت و جلال دیں گے حاللوئیہ موسیقی 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 خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت زبور کے لیے اور بے شک وہی زندہ خدا ہے جو ہمیشہ اپنے لوگوں پر مہربان رہتا ہے اور ہم جو اس کی ہاتھ کی کارگری ہیں اس کی ریاہ ہیں اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے اس پاک اور خوبصورت کلام کے لیے جو مزمیر کی صورت میں ہم تک پہنچایا گیا اور ہم اس زبور کے لیے بھی خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اور دوستو وقت ہے کہ ہم خدا ان کے بزرگ کلام کی تلاوت کو سنیں اور آج سہر ڈسوزہ ہمارے لیے زندہ خدا کے کلام کی تلاوت کریں گی شکریہ پادری صاحب زبور پچاسی اس کی بار بھی آئے جو کچھ اچھا ہے وہی خدا ان عطا فرمائے گا اور ہماری زمین اپنی پیدا وار دے گی خدا ان کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو خدا ان کا شکر ہو خدا ان کی تعریف اور اس کے زندہ پاک کلام کا پڑھا سونا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو اور آئیے اپنے سنے کو خدا ان کی حضور جھکائیں اور دعا کریں بزرگ رہیم مہربان اسمانی خدا ان تجیز جلال اور فضل اور رحم کا خدا ہے تیرے شکر تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں خدا عظیم اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سبوں کو آراستہ کرو بخشتے کہ آج کا یہ کلام ہماری زندگی میں برکت کا باعث ہو یسو کے نام میں آمین خدا ان کی حمد ہو اور دوستو آج صبح جب آپ بیدار ہوئے تو کیا آپ سب لوگ خوش تھے یہ ایسا سوال میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح کی سوچ لے کر آج آپ بیدار ہوئے ہیں کیا آپ حقیقی معنوں میں خدا ان کی برکات اس کی حسی اس کی خوشی اس کی شادمانی سے مسرور ہو کر بیدار ہوئے یا حقیقت میں بہت سارے وسوسے رات سونے سے پہلے آپ کے ذہن میں تھے اور وہی وسوسوں کے ساتھ آپ اپنے نئے دن کا آغاز کر رہے ہیں کہیں کوئی پریشانی کوئی دکھ کوئی تکلیف کوئی بیماری کوئی تنگ دستی آپ کو پریشان تو نہیں کر رہی اور میرے بھائی میری بہن بہت دفعہ ہماری زندگیوں میں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک روٹین کا عمل بن جاتی ہیں بہت دفعہ ہم اپنے روزگار سے اپنے کاروبار سے پریشان ہوتے ہیں روزگار نہیں ہے کاروبار نہیں ہے کئی دفعہ ہم اپنے گھریلو معاملات سے پریشان ہوتے ہیں کئی دفعہ ہم اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کئی دفعہ ہم بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کئی دفعہ ہم یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں اور اسی طرح اور بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں اور ہر رات سونے سے قبل ایک سٹریس لے کر ہم سوتے ہیں اور پھر اسی سٹریس کے ساتھ ہماری آنکھ کھلتی ہے اور پھر اسی طرح کولو کے بیل کی طرح ہماری زندگی ایک دائرے میں گزرتی چلی جاتی ہے اور دن رات ہم انہی چیزوں کی فرامی کے لیے اپنی زندگی بسر کرتے رہتے ہیں دیکھیں آج میرے دوستو میں آپ سب لوگوں سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کہیں آپ کی زندگی میں ابھی تک یہ سب وسوسے اتم درجے پر موجود ہیں تو پریشان مت ہوئیے چھوڑ دیں ان وسوسوں کو کیونکہ یاد رکھئے کہ اپنی توجہ صرف اور صرف خدا کے بزرگ کلام اور اس کے نام کی طرف مبزول کرتے ہیں یاد رکھئے کہ وہ زندہ خدا جو آسمانی باپ ہے جو میری اور آپ کی فکر کرتا ہے وہ ہے وہ ہمیں مہیا کرنے والا خدا ہے وہ ہمارے سامنے ہمارے اندر ہمارے پاس ہر جگہ اور ہر وقت موجود رہتا ہے تاکہ ہمیں ہر طرح کے دکھ اور پریشانی سے رہائی اور مخلصی دے کر اپنی بادشاہت میں شریک کر لیں مت گھبرائیے مت ان وسوسوں کا شکار ہوں کہ جو آج ہماری زندگی کو پروان چڑھانے کی بجائے ہمیں لو فیل کروانا شروع کر دیتے ہیں آج میرے دوستو آپ کے اردگیدہ پیسے لوگوں سے بھی ملتے ہوں گے کہ جو خود اپنی زبان سے یہ قرار کرتے ہیں کہ بھائی خداون کا ہم پر بہت فضل ہے ہم بلیس لوگ ہیں کیا کبھی آپ نے سوچا کہ وہ لوگ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ ہم بلیسٹ لوگ ہیں آخر ایسی کونسی بات ہے کہ جو ان کی زندگیوں سے اور ان کی زبان سے یہ بات کہلواتی ہے کہ ہم بلیسٹ ہیں کیا روپے پیسے کا بہت زیادہ حصول یا بہت زیادہ روپے پیسہ حاصل کر لینا انسان کو بلیسٹ ہے راتا کیا اگر میں اپنے دوست اعباب کے سرکل میں بیٹھ کر بہت ساری انجائیمنٹ کرتا ہوں تو کیا ہی تب ہی صرف میں بلیسٹ ہوں یاد رکھئے کہ اگر ہم خدا کی برکات کا ذکر کریں خدا کی بلیسنگز کے بارے میں بات کریں جیسے کہ ابھی ہم نے خداون کے بزرگ کلام میں سنا ہے تو یاد رکھئے کہ خداون کے کلام کی روح سے اس کی بلیسنگز جو ہیں وہ صرف مادی اور جسمانی اشیاء تک محدود نہیں ہیں اگر آپ گلتیوں کے نام پولوس رسول کا خط اس کے تیسے باب کی چودویں آیت کو پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات کا علم ہوگا کہ حقیقت میں جو خدا کی بلیسنگز ہیں جو اس کی برکات ہیں یا اس کی برکات کی جو بہتات ہے وہ روح القدس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یعنی جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں جب ہم مسیح یسو پر ایمان لاتے ہیں جب ہم خدا کی ذات سے روشناس ہوتے ہیں تو خدا کا روح ہماری زندگیوں میں کام کرنا شروع کرتا ہے خدا کا روح ہمیں آراستہ کرتا ہے بحال کرتا ہے اپنی قدرت اور اپنی شفقت میں شامل کرتا ہے اور پھر ہماری زندگیوں پر خدا کی ایسی برکات ظاہر ہوتی ہیں جن کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا اور آج میرے دوستو یاد رکھیں کیونکہ وہ ہمارے بدن کے ساتھ ساتھ ہماری روح کی بھی فکر کرتا ہے وہ خدا ایسا مہربان ابھی ہم نے یہ زبور بھی گایا کہ نہایت ہے رحیم خدا مہربان 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 وہ ایسا مہربان خدا ہے جو حقیقت میں ہمارے بدن کے ساتھ ساتھ ہماری روحوں کے لیے بھی فکر مندی کے جذبات رکھتا ہے اور روح کی فکر مندی یا روح کی خوراک یا روح کا پروان چڑھنا کیسے ممکن ہے کہ جب خدا کے سپیرچول گفٹ جب ہولی سپیرٹ کے سپیرچول گفٹ جو ہیں وہ انسان کو ریسیو ہونا شروع ہوتے ہیں اور آج میرے بھائی میرے بہن میرے دوست میرے بزرگ میرے بیٹے میری بیٹی آج اس بات کو سمجھیں اور اس چیز کو جانیں کہ جس وقت خدا کا کلام ہمیں خدا کی برکات سے متعرف کرواتا ہے تو اس کو صرف مادی اور جسمانی چیزوں سے جوڑ دینا ہی کافی نہیں ہے کیونکہ خدا کا کلام حقیقت میں ہمیں روحانی پہلوں سے بھی بلیس کرتا ہے خدا کی ذات حقیقت میں ہمیں روحانی اعتبار سے بھی پروان چڑھاتی ہے اور بدن کی اور جسمانی اشیاء یا ضروریاتی زندگی وہ تو اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں لیکن جو برکات روحانی ہیں یاد رکھئے کہ ان کا اختتام نہیں ہے وہ ہمیشہ خدا کے لوگوں کے ساتھ موجود رہتی ہیں خدا کی شفقت ان کے اوپر ٹھہری رہتی ہے چنانچہ میرے دوستو اگر آج مختلف قسم کے وسوسوں نے ہمیں گھیرا ہے اگر آج دکھوں تکلیفوں میں مقتلہ ہیں اگر آج اپنی زندگی سے بیزار ہیں اگر آج اپنے گھریلوں معاملات سے تنگ ہیں تو گھبرائیں نہ پریشان مت ہوں بلکہ ضبور رویس کی طرح ضبور نمبر اکیس میں کی یہ آیت آپ کے ذہن میں موجود رہنی چاہیے کہ اکھیاں چکنا ہاں میول پہاڑا مدد لئی میں کس نوں پکارا میری مدد اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنکھیں اس بزرگ خداون کی طرف اٹھائیں اس خداون سے اپنے تمام تر معاملات کو ڈسکس کریں اور یاد رکھئے کہ جس طرح سے خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کی اس کا سورج جو ہے وہ نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکتا ہے اس کا می نیکوں اور بدوں دونوں پر برستا ہے تو آپ تو اماندار لوگ ہیں آپ تو بلیورز ہیں تو خدا آپ پر اپنی برکت کیوں نہ ظاہر کرے گا خدا آپ کے وسوسوں کو دور کیوں نہ کرے گا خدا آپ کو مشکل حالات سے کیوں نہ نکالے گا فقط ضرورت کس بات کی ہے کہ اس کی طرف اپنی توجہ لگائیے اور اپنی آنکھیں اس کی طرف اٹھائیے تاکہ خداون کا رحم اور اس کی کو مقاب کی زندگیوں پر جاری ہو اور کسرت کی اور بہبود کی اور برکت ایسی کہ جو بہتات کی برکت ہو وہ آپ کی زندگیوں میں ابھی اور اسی وقت ٹرانسفر ہونا شروع ہوں گی خداون آپ سب لوگوں کو برکت دے آمین آئیے پرشنوں کو خداون کے حضور جھکائیں اور دعا کریں بزرگ رہیم میں آسمانی باپ ہم ترے شکر تر نام کی تعریف کرتے ہیں کہ بے شک تو ہمیں اپنی رحمت اور برکتوں میں شامل کرتا ہے جلال کے بادشاہ تیری رحمت اور برکتوں کے دریجے کبھی بھی ہم پر بننا ہوں کیونکہ ہم تیری کارے گریہ اور تجھ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں تیری آواز کو سنتے ہیں پیارے باپ اسمانی تو اپنے جلال اور اپنے فضل سے ایک ایک جان پر رحم کر اور خدا ان کسرت کی برکت دے یسو کے نام میں آمین آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک مانا جائے تیری بات شہی آئے تیری مرسی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کے روٹی آج ہمیں بخش دے اور جس طرح ہم اپنے کسورہ کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کسورہ ہم ماف کر ہمیں آجمائی سمیرا پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے آمین اور اب ہمارے خدا مجیس اسمیسی کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روکی رفاقت و شراکت اس کی تسلی اور اس کا اتمنان اب سے لے کر ہمیشہ تک اور مقدسین کے ساتھ اور تمام سننے اور دیکھنے والے بزرگوں بچوں بائیں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے آمین خدا ہم کی تعریف اور دوستو آپ مجھے اجازت دیجئے اور جانے سے قبل آپ سب لوگوں سے گزارشی ہے کہ ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ڈیووشن کو شیئر کیا کریں تاکہ بہت ساری زندگیاں خدا ان کے کلام سے فیضیاب ہوں خدا ہم آپ سب لوگوں کو قصد کی برکت دے مجھے اجازت دیجئے کلام کے خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گا تب تک اپنا بہت خیال رکھیں خدا ہم آپ لوگوں کو سلامت رکھیں آمین